بسم اللہ الرحمن الرحیم حصبنا اللہ ونعم الوکیر نعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى صاحب رحمت المحمدیہ اسمت الفاطمیہ ولایت العلویہ قلق الحسنیہ شجاعت الحسینیہ شجاعت الحسینیہ صبر سجادیہ ماطل الباقریہ صدق جعفریہ قزم المصریہ رزات الرزلیہ جود التقویہ حلم النقویہ حیبت الاسخریہ وغیبت الالہیہ بالقاسم اللہ ونعم الوکیر نحوه اللہ ونعم الوکیر نحوه وآله الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین فلعنط اللہ علا عذاہ مجمعین من يوم احازا الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه في کتابه المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليكم اللہ والرسول سلام بھیجا احمد والا اللہ اللہ علیہ السلام اللہ وآله احمد وآله یہ تین دن سلسلے مجالس جمولا اکانات علی ابن عبی طالع علی اسرح شہادت کے سلسلے میں ہر سال منقد ہوتا ہے آپ کی قدمت این تین دنوں میں چار مجالس کو خطاب کرنا ہے مختلف موضوعات اللہ لاللہ ضرورت کے مطابق انشاءاللہ رہیں گے میں نے مشہور و معروف آئے کریمہ آیتِ ولایت کا ایک پہلا حصہ پڑھا ہے کہ اللہ کرے کہ انما ولیکم اللہ کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ لوگ کے جو حالتِ رکو میں یعنی رکو کرتے ہوئے زکاة دیتے ہیں سیدھی سیدھی بات ہے یہ وہ آئے کریمہ ہے جو آپ سنا کرتے ہیں اکثر سنتے ہیں مشہور و معروف آئیت ہے اس کے لئے آپ سنتے ہیں کہ اسی آئیت کے ذریعے مولا کائنات کو تاجہ بلائے پہنے آئے گیا ولایت بلفظ صحیح ہے ولایت بلفظ صحیح لغت کے اعتبار سے وہاں پرزیر بھی صحیح ہے وہاں پرزیر بھی صحیح ہے ولایت کے مختلف معنی ہیں ولایت کے معنی محبت کے بھی ہوتے ہیں ولایت کے معنی لگاؤ کے بھی ہوتے ہیں تعلق کے بھی ہوتے ہیں حکومت کے بھی ہوتے ہیں ولایت کے معنی حکومت کے بھی ہوتے ہیں اور ولایت کے معنی کبھی کبھی پیچھے کا معنی ان استعمال کا الگ الگ معنی ہیں پھر یہاں پر مراد یہ ہے کہ حاکمیت مطلقہ یعنی مطلق حاکم جس کا حکم ہمارے لئے آخری حکم ہے اور اس کے حکم کے آگے کسی قسم کا کوئی سوال کرنے کا کسی کو کوئی حق یا رائی نہیں یعنی اللہ تمہارا ولی ہے تمہارا حاکم ہے اور سرپرست ہے اس لئے کہ اللہ کے حاکمیت میں کوئی جباریت یا کوئی ظلم تو نہیں ہے بلکہ اس کی حاکمیت محبت اور پیار ہے تمہارا ولی کون ہے اللہ ہے ولایت کے معنی یہ ہے کہ آدمی جب کسی کو ولی تسلیم کر لے تو مطلب یہ ہے جب تک ولی نہ تسلیم کرو تم نبی کو یا اللہ کو اس وقت سوال کرنے کا رائیٹ ہوتا ہے تم کو اللہ نے اقل دی ہے تم تحقیق کرو اس بات پر کہ اس بات پر تحقیق کرو تم کہ آپ اللہ کے تکانی نبی ہیں کہ نہیں ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں آپ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نمائندے ہیں کہ نہیں ہیں اور یا آپ ہماری جیسے کوئی انسان نعوذ باللہ اور آپ نے کوئی ایسی دعویہ نبوت کر لیا ہے آپ ہمارے اندر کوئی حاکمیت چاہتے ہیں کوئی یہدہ چاہتے ہیں کوئی سرپرستی کرنا چاہتے ہیں کوئی بڑائی چاہتے ہیں یا دنیا بھی کوئی محبت ہے آپ نے جھوٹا دعویہ کر لیا ہے اس کے کچھ کام ایسے کر کے دکھائیے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ ادھر کے نہیں ہیں بلکہ ادھر سے آئے ہوئے ہیں یہ آدمی کو اسلام قبول کرنے سے پہلے افتیار ہوتا ہے ریسرچ کرنے کا تحقیق کرنے کا اس لئے کے معمولی بات تو نہیں ہے کہ کسی کو آدمی حاکیہ مطلب تسلیم کر لے اور خدا کا نمائندہ تسلیم کر رہے تو اس کی بات پر خدا کی بات ہو اس کا حکم خدا کا حکم ہو ہے کہ نہیں اس کی گفتگو خدا کی ہو گفتگو ہو اس کے مطابق چلنا خدا کی مطابق چلنا ہو ہے کہ نہیں اس کی بات پہ عمل کرنا خدا کی بات پہ عمل کرنا ہے تو پہلے سم نے مطلب ہے کہ کہ آپ چاند کو دو طفلے کریے تو ہم سمجھیں گے یا آپ کم سے کم یہ کام کر کے دکھائیے یا سنگریزوں کے اپنے ہاتھوں پر تسبیر پڑھوائیے یعنی کوئی نہیں کوئی ایسا موجزہ دکھائی ہے موجزہ کسے کہتے ہیں موجزہ آجد سے ہے یعنی ہم میں کہتے ہیں کہ موجزہ ہو گیا موجزہ ہو گیا فرما جگہ یہ کوئی موجزہ نہیں ہے اس کو مصطلح میں اتنی موجزہ کہہ لیتے ہیں کہ موجزہ مخصوص ہوتا ہے نبی اور امام سے یعنی اللہ موجزہ کی ڈیفنیشن کیا ہے کہ اللہ کا نمائندہ اپنے اہدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے کہ ایک اہدہ لے کر آیا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ موجزہ دکھاتا ہے یعنی کوئی اس لیے نہیں کہ آپ جنابی ابداللہ کے بیٹے ہیں اس لیے آپ موجزہ دکھائیے کہ مولا کا اناس یہ گیا کہ جنابی ابو تعلی کہ آپ بیٹے ہیں اس لیے موجزہ نہیں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہم اللہ کے نمائندے ہیں ہم اللہ کے طرف سے حاکم بنائے گئے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کی طرف اس لیے آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام اس لیے آپ کو ایسا کام کر کے دکھائیے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ کی طرف کے ہیں ہم میں سے ایک نہیں ہیں اور موجزہ مطلب کہ آجز آجز سے موجزہ ہے یعنی مطلب یہ ہے ایسا کام کر کے دکھائیے کہ علاوہ آپ کے یا جو آپ کا جیسا ہو یعنی جس کے پاس اللہ کا حدہ ہو پوری دنیا اس کا جواب لانے سے آجز ہو جائے یعنی کوئی اس کا جواب نہ لاشا کہ کوئی ایسا کام کر دیئے جو مطالبہ کیا جائے اس کے مطالبے پر پورا کیا جائے تو وہ مجزہ ہے جو بھی مطالبہ پر اس کے مطالبے پر اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی جہاد کے اندر آپ کے لے جائیں ایسے ہم بچپن کے اندر یہ دیکھتے تھے کہ سا ہوای جہاد جا رہا ہے تو لوگ باہر نکل کے دیکھتے تھے بہت سے چیزیں ایسی تھیں جو کم خابل حیرت تھی ہیں آج خابل حیرت نہیں کسی گھر میں ٹی وی میشیار آتا تھا دس آدمی دیکھتے تھے اس کا شورہ ہوتا تھا کسی گھر میں کار آتی تھے پچاس سال پہے لوگ اس کی شورت کرتے تھے آج دوکھو لیل کوئی نہیں پوچھتا ہے نا بھئی آج اسے کوئی ویلو نہیں ہے آج کار سائیکل کے برابر ہوگی آج دیکھ کچھ ایسی ہیں جو قابل تاجب ہیں دو سال دس سال کے بعد ہوگی قابل تاجب نہ ہوں گی کیونہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مقام ہو جائے کہ جہاں آنے کے بعد کوئی صاحب چودری بن جائے اور جانے کے بعد وہ کہیں کہ میں نبی ہوں ملکہ کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں کے پر لوگ پانچ سو سال پرانے ہوں اور مانچ ملکہ نمالوں گاڑی کیا ہے کیا ہے وہ ہوا جہاز میں اڑنے لگیں حکم ٹوٹر میں یہ چیز دکھانے لگیں ہے نا بھئی وہ ٹیلی فون کے اس جہاں کے آباز بھان جانے ہیں ایک سے ایک چیز دکھا کے وہ کہیں کہ میں نبی اور امام ہوں آخر ایسی رفت میں کیا ہو اور کوئی دکھائیں کہ نہیں لوگ آج کل نبی اور امام تو نہیں بتاتے لیکن اپنی جوانے کیلئے تو بتائیے ہی کرتے ہیں ہے نا چاہے سکتوں معلوموں کے ساتھ امریکہ میں اوپر کا بٹن نہیں نیچے سے اوپر کیجئے تو بلی تو آن ہوتی ہے بلی لیکن کہیں لے دور ایک بار کے ساتھ جہاں نیچے سے اوپر ہوتی ہے یہ دکھانے کے لیے کوئی سپریئر چیز ہے تو آپ لوگ بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے لیے اللہ نے ایک چیز رکھی ہے اس کو کہتے ہیں قائدہ لفت قائدہ لفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی ایک ایسی غلطی کرے گا تو اللہ اس سے جیسے قائدہ مجرم سے کوئی ایسی غلطی غلطی ہو جاتی ہے جو یہ ثابت کر دیتی ہے کہ یہ آدمی مجرم ہے مثلا مشہور ہے نا کہ مجرم کوئی سراغ ضرور چھوڑ گے جاتا ہے تو اللہ اس سے کوئی ناکہ ایسی غلطی کرا دے گا کہ وہ یہ اللہ کے عوضے کے لیے جھوٹا دعویدہ نہ بن سکے کوئی ناکہ ایسی بات ہو جائے گا تو معلوم ہے موزہ مخصوص ہے نبی سے اور امام سے سے اور کوئی دوسرا نہیں دکھا سکتا تو موزہ دکھائے گا آپ نے لیے لیکن سوال یہ ہے کہ تب جائے کہ وہ اپنے عوضے کو ثابت کرے گا بات ہے گے تو جب حاکیہ مطلب ہو لیکن جب آپ نے تسلیم کر لیا کہعنی اب ہمیں اس بات کے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نبی اس کے عوضے دار اس کے رسول ہیں کہ معلوم ہو گیا کہ آپ اس کی طرف سے آئے ہیں اب ہم آپ کو جب جان میں ہوں تو تسلیم کر لیا کلمہ پڑھ لیا اب کوئی بات آگے کہنے کا ہم نہیں رکھتا ولایت عام ہے یعنی سپیریر ہے نبوت سے بھی اور رسالت سے بھی اور دوسرے تمام حدث ہے ولایت سب سے سپیریر ہے اس نے کہ اصل نبوت برانچ ہے اصل اس کی ولایت ہے رسالت کی بھی اصل ولایت ہے نبوت کی بھی اصل ولایت ہے وہیں بھی اللہ کا حوضہ ہوگا اس کی اصل ولایت ہے یہ کیا مطلب ہے اس نے کہ چاہے نبی آئے اور چاہے رسول آئے اور چاہے امام آپ کو کوئی بات بتائے اس کے بتانے کے محصص سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی حکم کو تسلیم کریں اور اللہ کی بات کو مطلب تسلیم کریں نبی کوئی اپنی بات تو نہیں بتا سکنا امام کوئی اپنا قانون جنہی سے ساتھ ہے وہ اللہ کی قانون کو آپ کو بتاتا ہے مطلب یہ کہ اللہ کی ولایت مطلقہ یعنی بالکل ایکسلوٹ اللہ کی حکومت کو اللہ کی آگروں کو تسلیم کر لو یہ اللہ کا ہے تو انجھے فرما رہا ہے یعنی جو بات کو کہہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کا قول اس کا قول پردار دیار ہے رسول کے والے پہنچا دینے والے وہ اللہ کے خبر دے دے گا اللہ کے بعد پہنچا دے گا لیکن پہنچانے کے علاوہ اس کی بات مطلب ہے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا عام بات مڑھنے پھر اپنے مسجد پہ جاؤں گا کہ یہ نہیں کہا اللہ نے کہیں کہ دیکھو اللہ بھی نبی ہے رسول بھی نبی ہے اور جو لوگ حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہیں وہ بھی نبی ہیں نہیں جب نبی کے باتے ہیں کہ وہ محمود نبی وہی جو نبی ہے اللہ نبی نہیں اللہ کیسے خبر دے گا ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ نبی کے لئے نبی ہو جائے لفظی معنی میں جبرئیل نبی کے لئے نبی ہو جائے لفظی معنی میں وہاں کی خبر یہاں لاکہ اللہ کی دے رہے ہیں ہے نا بھئی جبرئیل نبی ہو سکتے لفظی معنی میں رسول ہو سکتے لفظی معنی میں اس لئے رسول تو ڈاکی کو بھی وہ لوگ کہتے ہیں نعرہ والے لفظ دیوانے میں ہو گئے پس میں آگے بعد پہنچا دی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بھی رسول ہے اس لئے کہ اللہ تو بھیجے گا اللہ مرزل ہے بھیجنے والا یہ رسول ہے جو لے کی آیا وہ رسالت ہے ہم اس کے قبول کرنے والے ہیں لیکن جب ولایت کی بات آئی یہ نہیں کہا کہ اللہ نبی ہے رسول نبی ہے اور یہ نبی ہیں جب ولایت کی بات ہے یہ بات یاد رکھو کہ اصل ولایت جو اللہ کی ہے اس کے بعد کہ وہ تمہارا رسول ولی ہے جو زکاة دیتے ہیں حالت او لکو میں معلوم ہوا کہ اللہ نے جب ولایت کی بات آئی تو یہ کہا کہ میں تمہارا اصل و لی اور اصل حکم دینے والا ہوں معلوم اللہ کی ولایت و حکمت کو تسلیم کر لینے کا نام ولایت ہے علومہ اللہ اصل ولی ہے اس کے بعد رسول اول لوگ جو حالت او لکو میں زکاة دیتے ہیں معلوم ولایت مضلقہ کو تسلیم کر رہے ہیں اس لئے قطعہ مضلق والایت ولایت ان کی بھی ہے ولایت ہماری لی ہے ہماری لی ہے یعنی جس کو آپ مولانا مال لی اس کی بات بھی آپ کے لئے ولایت کے ہی میں تختیبہ وہ آپ کا ولی ہے اور اس ولایت کا سلسلہ بھی اسی ولایت سے ملا ہے بہت ناظر دور پر آ چکا ہوں اسی ولایت سے ملا ہے جو غدیر کی ولایت جو مولا کی ہے جو اللہ کے وہ رسول کی ہے وہی ولایت آپ کے سامنے محبول مہدی کی ہے وہی میری ہے اگر آپ ہمیں عالم سمجھیں اور بھئی مولانا فیضی کے ہوگی اور بھئی مولانا کی ہوگی یہ ہے میرے مجالیس کا مقصد آگے اگر اسی اس لئے تو ان سے محبت کر لی خائط اسلیم کر لیا اب اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر خلافت میں جگڑا کسی چیز سکتے بھئی اللہ کی بات مانو رسول کی بات مانو امام کی بات مانو تو امام غیبت میں چلے گا تو پھر کس کی بات مانو امام جب غیبت میں چلے گا تو کس کی بات مانو جب اللہ ہمارا سر پرست ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ ہمارے سر پرست ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آسکتا وہ آئے گا نہیں کسی طریقے سے وہ دکھائی نہیں دے گا وہ تصورات سے ماورہ ہے اسے دیکھ نہیں سکتے اسے سوم نہیں سکتے اسے چھو نہیں سکتے اسے ہم خود برائرات بکتبو نہیں کر سکتے تو اس نے نبی پہ بھیجا کہ اس کی بات ہماری بات ہوگی اس کا حکم ہمارا حکم ہوگا اس کا بتایا ہوا قانون ہمارا قانون ہوگا اس کی تعلیم ہماری تعلیم ہوگی اس کے حکم کو ماننا کو یا میرے حکم کو مان رہے ہو جب یہ دنیا سے جائے گا تو جو اس کی جگہ کے اوپر ہوگا وہ بھی یہ خود نہیں موین کرے گا جب حکم دیں گے تو ہمارے عہدے کا اعلان کرے گا اس ناؤسل کو غور کیجئے میں نے سامنے پڑھا لکھا مجمع ہے یعنی مطلب یہ ہے رسول نے علی کو اپنی جگہ نائب موین نہیں کیا تھا موین جیسے رسول کو اللہ نے کیا تھا ویسے علی کو بلی اللہ نے موین کیا تھا رسول نے اعلان کیا تھا مرمان اللہ پاکہ صلوہ دیزی محمد مردان اللہ کا ساتھ اعلان یہ ہے یہ ہوتا ہے ملائے رسول نے نہیں موین جیسے جنائے موسیٰ نے کہا تھا کہ رب بشرالی صدری ویسرلی امری میرے سینے کو کشادہ کر دے میرے کام کو آسان کر دے ویسرلی امری اور میرے زبان کی گلوں کو کھول دے وہ جو لو وزیرہ ملائی بہتر ہے کہ میرا نائب میرے اہل سے بنا دے میرے یہ خواہش ہے یہ وہ عالی ہوتا نہیں ہے یہاں پر ہوتا رسول خدا نے علی کو اپنے بعد موین نہیں کیا تھا جیسے اس نے کہاں کیا مطلب ہماری ہے اے رسول تم بھی اس کے لئے دخل نہ دوگے موین ہم نے کیا تھا اور تم کو یہ جیسے غور کی جائے بھی فکڑا کہنے جا رہا ہوں یعنی نبوت اس عہدے کا نام ہے جس کا ایک سرہ اللہ سے ملا ہے تاکہ حاکم متنق اقرار ہوتا رہے ایک سرہ امامت سے ملا ہے تاکہ معلوم ہوگے قیامت تک اور ہمیشہ ہمیشہ حاکم کون رہے تھا تو عجید اللہ کو رسول خدا نے موین نہیں کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر لا الہ الا اللہ کہہ کر ہمیں یہ بتایا تھا جس طریقے سے توہین بتائی تھی اعلان کیا تھا ویسے ہی عہدے امامت و غلائت کو رسول نے معیم نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کے عہدے کا اعلان کیا تھا جب اعلان کیا تو معلوم ہوگا تو معلوم ہوگا توہین اصل کیا ہے کہ آدمی غلائت کو تسلیم کر تو آپ اس سے قانون کی کوئن مانیں گے آپ کیسے مانیں گے امام غیبت میں چلے گئے امام جب غیبت میں چلے گئے تو آخر سوال بھی پیدا ہوتا ہے یہ کہے کہ چلے گئے اب تم جو چاہو کرو اب جو چاہو کرو شراب پیو جوا کھیلو سب کی ایسی تحصیل کرو اگر امام غیبت میں جانے کے بعد آپ تو اختیار ہیں تو بہترین اسلام اور فرس کلاس اسلام اوسامہ بن لادن کا اسلام بس ایک فقرد ربارٹ کمام ہے اگر امام کی غیبت میں جانے کے بعد جو تم چاہو کرو تو پھر بہترین اسلام یہ اوسامہ بن لادن کا اسلام قبول دیئے گئے تاکہ جو چاہو کرو پیسہ بھی رہے گا دولت بھی رہے گی اور اگر اسے نہیں تسلیم کرنا ہے تو پھر آخر کیا تسلیم کریں گی تحقیل اس لیے کہ صرف سن سن کے واوا کرنے کے نام زندگی نہیں ہے جب تک کہ اس قانون کو نہ تسلیم کیا جائے جو اللہ کا قانون موجود ہے جب تک اس پر پریکٹیکل زندگی صرف عقیدہ نہیں ہے بس ملیس کر لی ماتم کر لی نماز پڑھ لی روزہ رکھی ہے یہ سب کچھ نہیں جب تک کہ پریکٹیکل لائف اوڑی اس ولایت کے ماتحب نہ ڈھنگائے جس کو ولایت کے مطلقات رہتے ہیں اور کسی کی بات ہے ہمامی آپ بولیوں جس کو بھی عالم مانے بات ہے تو اب امام غیبت رہ گئے کیا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے مانو بہترین فرس کلاش اسلام بھئی ہے کسی پائے صاحبہ والا ہے جو صاحبہ بن لادین والا ہے جو شاہ خالد والا ہے جو شاہ فہد والا ہے جو صدام والا ہے جو حسنی مبارک والا ہے جس بھی اسے سارے اسلام کے اتنی بھی شکل دنیا کے اندر ہیں سارے اسلام ہے ان سارے اسلام کو قبول کرو ضرورت کیا ہے کہ بیٹھ کے آسو باہر رہے ہو سر پھوڑ رہے ہو بھوکے رہے ہو پریشان ہو رہے ہو ضرورت کیا ہے اس کے دولت کماؤ کماؤ آخر سوالیں پیدا ہو کہ آپ کا ان سے اسلام ڈیفرنس کیوں ہے آخر کوئی مطلق فرق ہوگا آخر مولا کا مولا کو کیا لوگ نہیں ماندے تھے کہ مولا اللہ کے ولی ہے آخر جھگڑا خلافت کا تھا چیز کا اگر مولا اس بات کا اعلان کرتے کہ تم تخت خلافت پر سقیفہ میں بیٹھے رہو مجھے صرف میری تعریف کرتے رہو تو ان سے بڑا کوئی شیعہ نہ ہوتا تو سقیفہ میں بیٹھے تھے سمجھو کیلئے کہ بیرسان نے کوئی سمجھ دار مجمع ہے ان سے بڑا کوئی شیعہ نہ ہوتا ہے لیکن مسئلہ سے ایک چیز کرتا کہ آپ اپنے گھر میں رہے رہیے ہمارے دنیاری کاربار میں دخلت نہیں ہوئے یعنی جب پریپٹیکل حکومت ہے یہ آپ کے پاس نہیں ہوگی یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے ان کو کہا تعلیم کی تعریف کرنے میں کہتا ہے وہ تو اس لن بھی تعریف کرتے تھے جب حق لے چکے جو وہ تو اس لن بھی تعریف کرتے تھے تعریف کرتے تھے تعلیم نے کیا رکھا تھے تو آخر خلافت میں جنرلہ کس چیز کا تھا یہ بتائیے کہ کوئی خلیفہ آپ نے کو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں مجھے مان لو دن سوا یہ تھا کہ اور یہ کب شروع ہوا کس نے شروع کیا جب شراب کے حرام ہونے کا حکم آیا اور پیغمبر اکرم نے ایک مطلب شراب کا حکم دیا اور آنے کے بعد گھلا اور مٹکا اور پتیلیں شراب کی الٹی ہوئی دیکھی اور یہ دیکھا کہ سارا بیڈنس شراب کا بند ہو چکا ہے اور دیکھا سڑکوں کے اندر نالیوں میں شراب بہر رہی ہے اور اس کے بعد جب ایک صاحب نے دیکھا نام آپ جانتے انہوں نے کیا کہا کہنے کے سام اچھا اب تک تو مسجدوں میں خالی بیٹھ کر نماز پڑھاتے تھے اب ہمارے بزنس نے بھی دیکھا دینے لگے یہ جس سے نام آپ کو یاد ہے بات وہاں سے شروع ہوئی دیا اس لیے سب سے پہلی ہی جس نے کہ عالم کا سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ اس نے رکھی ہے عالم کا سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہی پہلی اس لے رکھی ہے اچھا اب تک تو نماز کی بات نہیں کرتے تھے اب تک تو مسجد میں بیٹھ رہے ہوئے تھے اب تک تو خالی روزہ کی بات نہیں کرتے تھے اب ہمارے مارکٹنگ میں بھی دخل دینے لگے ہمارا شیئر مارکٹنگ پہ بھی رسول کی نظر ہو گئی یہ تو بڑے غضب کی بات ہو گئی اب جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ دین اور سیاست تو عالم اور سیاست الگ ہو جائے یہ سمجھ لینا کہ وہ بلایت کے اقرام تو کرتا ہے لیکن غدیر سے مطلب نہیں ہوگا سقیفہ سے مطلب ہو سکتا ہے یہ کونسا اسلام ہے حلی اللہ کے گھر بیٹھے ہوا ہم جو چاہیے گے ہم جو چاہیے نہیں قانون شرگت جو چاہیے گے تو جب امام پردے دیدت میں ہے تو ہمارے لئے کیا چیز ہے قرآن میں مجید اور معصومین کی احادیث قرآن مجید اور معصومین کی احادیث امام فرماتے ہیں کہ ہم علماء کا حجت ہیں علماء تمہارے لئے حجت ہیں اور کہ یہ آپ کیا مگر معتم کرتے ہیں تو کیوں میں دوسری طرح لانا چاہتا ہوں تاکہ یہ رات ہمارے ذائع نہ جائیں تاکہ آپ سمجھیں گے آپ کس اسلام کو مانتے ہیں کس اہلے بیت کو مانتے ہیں آخر وہ بہت جلدی ایک فقعہ میں بہت تحقیل کو سمیٹ دو لفظوں میں آگے بڑھنوں گا آخر اداوت کس چیز کیتے کیا وہ پاگل تھے یہ بنیاموئیہ بنیابباد جنہیں نے اماموں کو زہر دیا کیا وہ پاگل تھے اتنے بے بے خود تھے آخر سنجھیں جو سنجھ پڑھا بڑھے تنان سے آخر وہ امام جو بیٹھا عبادت کرنا ہے جو بیٹھا بیچارہ نماز پڑھنا ہے اس کو دنیا سے مطلب نہ نہ اچھا کھاتا نہ اچھا پیتا نہ اچھا پہن تھا نہ دنیا سے مطلب آخر اثر زہر رہنے کی ضرورت کیا ہے سنجھ وہ ایسے پاگل تھے کہ اتنے اچھے انسانوں کو مارتے نہ اتنے بے خود تھے کہ ان کو مارکی انسانوں کے سر لیتے قیامت تک کی لانت سبول کرتے تو قیامت ایک قیامت ایک قیامت آپ کو سامنے گوھر کیجئے گا سمیٹ کے بہت توجہ ان کو امام سے اداوت نہیں جنے یہ کیا کہہ دیا آپ نے یزید کو امام سے اداوت تھی امام حسین سے اداوت تھی اداوت تھی تو کیوں تھی آخر آخر اور اداوت تھی امام نے کیا بھی غالت ہو اس کا اس کی ضرورت نہیں لی تھی اس کی جائدات نہیں لی تھی جس کا باپ دشمن کو قتل کے بعد پیالہ دھوٹ کا پیش کر رہا ہے اس کے بیٹے سے آخر اداوت کیوں ہوئی تھی کیوں تھی آخر کیوں تھی اب ان جو کہ جب تخریض ہے سب صرف ایک دنیا تھی پہلے دنیا سے محبت ہوئی تھی پھر امام سے اداوت ہوئی تھی امام اللہ دنیا سے محبت ہوئی تھی پھر امام سے اداوت ہوئی تھی کہ اگر وہ اپنی حکومت کے لیے انہیں خطرہ نہ سمجھتے اگر وہ یہ جانتے ہیں کہ خالی عبادت کر کے مر جائیں گے چار آدمی دفن کر دیں گے جیسے کچھ مقدس ہوتے ہیں بیچارے تو وہ ہمیں کبھی بھی ان کو قتل نہ کرتے ہیں اگر ہر برا آدمی ہم جو کیجئے گا ہر برا اہدے گا ہر برا حاکم دنیا کا اچھے آدمی کے وجود کو اپنے لئے خطرہ تسلیم کرتا ہے چاہے وہ کچھ کرے اور چاہے نہ کرے سلام عزیز محمد عزیز وہ روح پڑھائی تاکیت دوری اب آدھا اس سے کل سمجھاؤں گا اس لیے کہ میں نے فقرہ یہ کہتا ہے ساری مشکلات کا حل کیا ہے کیونکہ جس کو دیکھو آج دنیا کے لئے سب سے پہلے اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ ذکر اہلِ بیت سے کہا سنو کہ اس لیے یہ یہ آلی کی مال ہے جب عجیب و غلیب اس وقت جس حالت ہم دنیا میں گزر رہے ہیں اس سے کوئی حل نہیں ہے علاوہ اس لیے کہ ہم اہلِ بیت سے اپنا رب پینا کریں میں نے اس سے تعمیت بنائی تھی آگے بھی لائے تو اس اصلاح بعد مکل پڑھوں گا یعنی پوری زندگی اپنی ڈھالی ہے بھائی سمجھئے آپ کے ہمارے زندگی کیسے گھلنی ہے قانون اسلام میں کیسے چل گئے ہیں کہ یہ دنیا کے یہ یہ بہلا نازک مول ہے کہ دنیا کی محبت دیکھیں علم ہونا اور ہے اور یقین ہونا اور ہے توجہ کی جگہ ایک ذرا گہلی علم ہونا اور ہے یقین ہونا اور ہے ایمان ہونا اور ہے علم تو سب کو دا علم تو شمرکو بھی تھا کہ جنت ہے اس سکھروں کا میں ہمیشہ کہنا بہلا خطرناک ہے جس طرح جناب زندگی نے یہ کہا رو پورا ہے رو پورا ہے روتا بھی جا رہا ہے کیا تجھے روتا بھی جا رہا ہے چادر بھی چھین رہا ہے کیا تجھے آخرت پر یقین نہیں کہ آپ آخرت یقین کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ آخرت ہے جو رسول نے کہا وہ انکار نہیں کیا کہاں سچ ہے جنت ہے کہاں پھر کیوں یہ کر رہا ہے انکار جنت نہیں کیا تھا کہاں وہاں کا معاملہ ادھار ہے یہاں کا یزید کا معاملہ نبد ہے اور وہاں کتنی خسرنات بات ہے کہ جو عالمی آخرت کو ادھار سمجھ لے دنیا کو ہنت سمجھ لے یہ چیز آدمی کو گمراہ کرتی ہے علم اور جب تک اس قانون تو نستصر پر مرسان کے جینے سے فائدہ کیا اللہ اور رسول کے قانون میں لئے سب کو چاہیت رکھتا ہے پوری دنیا میں ایک بہاؤ ادھر چلتا ہے کیونکہ چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول کی قانون سے علم ہو جائے ایک بہاؤ یہ چل رہا ہے کہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پر قانون جائے وہ اللہ اور رسول کے قانون ہے توجہ فرمائی آپ نے فرما علی کی ضرورت تو کسے نہیں اگر یا علی نہ ہوتا توجہ کیجئے علی کی زندگی اس میں ختم کیا اگر یا علی پہ علی آج آج کے بڑی ہیں اللہ نے تو انہیں اس وقت پیدا کیا کہ جب اس وقت خلق کیا کہ جب اللہ نے خلق بھی خلق نہیں کیا میں ایک تقرہ کہہ دوں بس میں نے بیان ہو دیا اس کے بعد کل ہوگا کل ہوگی بات اللہ نے کیا کہا کہ کن تو کنزن مقفیین میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فا احبابتو انعرف میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فا خلقتو خلق میں نے خلق کو پیدا کیا توجہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخلوق کو نہیں پیدا کیا خلق بانا مخلوق کی حمران لیا جاتا ہے معلومہ کہ آغاز مخلوق نہیں کیا علی سے یا رسول سے آغاز تخلیق کیا آغاز مخلوق نہیں آغاز تخلیق ہے اس لئے کہ اس کے پہلے کوئی تخلیق کا تصور بھی نہیں تھا تم تو جانتے بھی نہیں کہ وہ کیسے خلق ہوئے تمہارے خلق ہونے میں ان کے خلق ہونے میں فرق ہے آدم کا کتنا اللہ اپنے حکم بھی بنا سکتا تھا لیکن کہا فرشتہ تم بناو لیکن ان کی خلقت میں کسی کی شرکت نہیں ہے چاہے فرشتہ کون ہو یعنی اگر وہ خالق کے اعتباس سے مہدہو لا شریف ہے تو ہمارا علی خلق کے اعتباس سے مہدہو لا شریف ہے یعنی اگر یعنی نہ ہوتا یقین مانیے یہ یعنی تھا جس نے بچھلی ہو جنت پھر آدم کو دنا دی اگر آدم یعنی نہ کہتے یقین مانی بچھلی ہو جنت نہ ملتی اگر نوح یعنی نہ کہتے تو سفینہ ساحل نجات سے نہ لگتا ابراہیم یعنی نہ کہتے تو انگارے پھول نہ ملتا موسیٰ یعنی نہ کہتے تو دریائے دینی براستہ نہ ملتا عیسیٰ یعنی نہ کہتے تو اپنی ٹھوکر سے کئی مردے کو زندہ کہنے نہیں سکتے اگر پیغمبر یعنی نہ کہتے تو خیبر فتح نہ ہوتا اگر پیغمبر یعنی نہ کہتے تو خندق فتح نہ ہوتا پیغمبر یعنی نہ کہتے تو اسے بہجر کی بچانے والا نہ ہوتا پیغمبر یعالی نہ کہتے تھا سورہ حیزاب میں کوئی لات رکھنے والا نہ ہوتا اللہ شایر نے اس لئے تو کہا کہ آپ مانے نہ مانے حقیقت ہے یہ مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا جب اس پر آدم پہ وقت پڑھا یعالی کہا نو کو مشکل پڑھی یعالی کہا ابن عیم کو وقت پڑھا یعالی کہا موسیٰ کو وقت پڑھا یعالی کہا عیسیٰ پہ وقت پڑھا یعالی کہا پیغمبر پہ وقت پڑھا یعالی کہا نماز بگڑھنے لگی یعالی نماز کی شکل بگڑھنے لگی نماز نے کہا یعالی مدد کیجئے میں غلط ہو یعالی روز آبک سے پہلے کھلنے لگا اس نے آواز دی یعالی قرآن کی تفسیر بدنے لگی اس نے کہا یعالی کعبہ مدخانہ بننے لگا اس نے کہا یعالی بات بڑھنی اوپر تک جائے گی کعبہ مدخانہ ہوتا کعبہ مدخانہ ہوتا خدا خانہ نہ ہوتا مارک کیجئے خدا خانہ بات نے بنا ہے علی کا زچہ خانہ پہلے بنا ہے اور بات کیجئے گا زچہ خانہ بات جراغوں نہیں کہتے نجیس جراغوں کہتے جہاں زچہ خانہ ہوتا ہے وہاں سے لوگوں کو دور بچے پہانا جاؤ ہاتھ پر نجیس رہے گھر کو نجیس کر دوگے یہ اللہ نے تو اور علی کا نماز خانہ نہیں بنایا توجب کیجئے گا علی کا روزہ خانہ نہیں بنایا علی کا اچھانہ نہیں بنایا علی کا سچے خانہ بنا کے بتا دیا کہ ان کی نجاست کو اپنی نجاست میں نہ کر رہے ساہبانی آئیتیں فطیق رہے ہمارے لیے سبب نجاست ہوتا ہے وہ ان کے لیے سبب تہارتیں دابا ہوتا ہے ابھی بہت دور لے جانا ہے آپ کو جس پر مشکل پڑی یا علی مدد کون نہیں یا علی مدد کہا ابھی آپ پہ لے آدم پہ بک پڑا کہا یا علی مدد نو پہ بک پڑا کہا یا علی مدد موسیٰ پہ بک پڑا کہا یا علی مدد عیسیٰ پہ بک پڑا کہا یا علی مدد شہیدی اگر پہ بک پڑا کہا یا علی مدد شہیدی سانی پہ بک پڑا کہا یا علی مدد شہیدہ سالیس اگرہ ہم نے کہا یاری مدد ہماری جنگو یاد سال ہم نے کہا یعنی مدد آج بھی ہم نے یعنی مدد کہا کہ راچی میں ہمارے ڈاکٹر مالے جاتے رہے ہم نے کہا یعنی مدد علموں مالے جاتے رہے کہا یعنی مدد ہمارے دانشمن مالے جاتے رہے کہا یعنی مدد اب یعنی مدد کرشمہ دیکھو کہ اب تم کو سرزمانی بھی کئی جگہ نہیں ہے ہم فرد سے دنیا کیا ہمارے دانشمن مالے جاتے رہے کہ کہہ رہے کہ نعرہ حضر سے کیا ہوتا اب تو نعرہ حضر سے مخالفت کرے وہ سمجھ لیجو کہ یہ سنٹر یا مرکز یا انجمال کا حضر نہیں ہے تالیبان کا حضر نہیں ہو سکتا ہے کوئی غلط بات ہے کوئی غلط بات ہے کھائی نعرہ حضر سے پریکٹیکل آئیس پیچھے کچھ بندوق علاہ میں کوئی ضرورت ہے یہ عالی مدد کی برکت دنیا نے دیکھ لی یہ عالی مدد کی برکت دیکھو دنیا کے اندر جب عالی مدد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک دن میں دنیا کیسے بدل جاتی ہے کس کی بات کرتے ہیں بات ختم ہو گئی آدم سے لے کے رسول خدا تک یہاں تک جب غمپر وقت پڑے گا اس ملک میں بھی آپ پذشان ہیں تو کہیں گے یہاں مرد ہے ہر طریقے سے یہ عالی اللہ پر جب مشکل پڑی دیکھئے دیکھئے یہ مولانے کی ہی بات غلط ہے حیدربادی کو سامنے دیکھا صلوات محمد حلق میں مشکل تو نہیں کہوں لیکن وقت ایک بات ہے وقت کی بات کی بھئی جب کسی کو پروٹوکول دیا جاتا ہے تو جو جیسا آدمی ہوتا ہے اسی حضر ایک آدمی بھیجا جاتا ہے پھر آخری بات بات تمام مسائب کے آ جاؤں گا جو جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی آدمی کو بھیجا جاتا ہے پرامنسٹر کو لینے پرامنسٹر جاتا ہے صدر کو لینے صدر جاتا ہے لیکن جب اللہ نے رسول اللہ کو بلایا تھا اب بھئی میزمان کا فرق یہ ہوتا ہے کہ میزمان کا فرق یہ ہے تو موجود رہے اگر میزمان موجود نہیں کہ یہ کیسا اخلاق ہے بھئیہ کہ بلا لیا تمہیں گھر پر موجود نہیں جب مولانا تم بلایا خود گھایا اب جب اللہ میراج میں بلا رہا ہے تو میزمان کا فرق یہ ہے کہ موجود رہے یہ آپ کو انا پر عجیب وقتا گیا اگر موجود ہو تو سب مشرق ہو جائیں گے سبان اللہ نہ موجود ہو تو میزمان کی بھیجتی ہو جائے گی کہا یہ حالی جنگی سے اوپر چلے ہو اس نے کہاں دانیت خطرے میں ہے سبان اللہ جس اہدہ دار کو بلایا ہے تو اس بھی اہدہ دار کو رکھا اب علی نبی تو دھر نہیں بتا ہے رسول تو دھر نہیں بتا ہے کہانے میں ولی کو بلا رہا ہوں تو برادر کے پروٹوکل دینا ہے ادھر سے سبان اللہ سبان اللہ جب ولی کو بلایا ہے ادھر سے تو ادھر سے بھی ولی ہی جائے گا اس سے بھال کے لیے کہاں پردے کے ادھر بھی ولی ہے پردے کے ادھر بھی ولی ہے دیکھیں میں بلو نہیں کر رہا ہوں میں بلو نہیں کر رہا ہوں ولی کو نہیں بلایا تھا بلایا کس کو تھا قرآن پھولیے قرآن پھولیے بلایا کس کو تھا نبی کو بلایا تھا کس کو بلایا تھا آپ بتائیں قرآن کی آئے دور آئیے سبحان دیکھیں میں بلو نہیں کر رہا ہوں کتنا یہ علی کو کئی فضلت ہے کتنا میں نے کم کر دیا سبحان اللہ بے نبیے ہی بے امامے ہی بے ولیے ہی سبحان اللہ بے عبدے ہی بے یہ ادھر بھی بندے کو بلایا کون سی اس کے اندر غلو کی بات ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ ایک سوال اور پیدا اس لیے جب جس کو بلایا جا تھا اسی شان سے بلایا تھا کیونکہ اللہ کے رسول کو بلایا تھا کیونکہ بظاہر بظاہر اس لیے کہ رسول کی میرات کے تسکرہ دنیا کرتی ہے علی کی میرات کے تسکرہ تو نہیں کرتی ہے تو ہم خالی کرتے ہیں ہماری آئیں کہ مولای کیند نے کہا کہ میرات کا حل میں بیان کروں گا آپ بیان کیجئے گا کیونکہ بشری شکل میں بلایا تھا اس لیے براد کا وسیلہ بھی اختیار کیا رف کا وسیلہ بھی اختیار کیا لیکن جس کو اپنی جگہ بلایا تھا اس نے اپنی شان سے بلایا کہ راستے میں کوئی سوالی کے سوال نہ ہو کیا کہنے ہیں آپ جب ہماری جگہ بیٹھنے آ رہے ہو تو ہم بیان کرتے ہی جاتا ہوں تو کیسے سوالی کا محتاج نہیں ہوتا اور چونکہ آوات بھی تمہاری آگئی بچی لیے علی علی جو ہے وہ شرک اور کفر نہیں ہے علی اسرحق کا نام ہے جو ہم کو شکر اور کفر سے بچا کے رکھتی ہے اس کی وجہ یہ جو ہم نے علی کو مانا تو اب نہ ہمارے اللہ کے ہاتھ ہے نہ ہمارے اللہ کے پیر ہے جو انہیں علی کو چھوڑا ان کے اللہ کے ہاتھ بھی نہ کراتا ہے پیر بھی نہ کراتا ہے اسی لئے ہم عظام میں بھی اور کلمے میں بھی علی ان بلی اللہ کہتے ہیں تاکہ اب نہ علی ان بلی اللہ کے اتنا بڑا پہرا ہے کہ اب نہ ہم کسی نبی کو مانیں گے اب نہ کسی اور طریقے کے خدا کو مانیں گے توجہ فرمائی آپ نے علی 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 لو کہتے ہیں علی 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 ہیں کیا چیز آدمی ہم کیا ہم آپ سمجھا ستے ہیں کہ علی کیا ہے پہلے علی کے ماننے والوں کو سمجھو پہلے ان کی نالائم کی خواہ کو سمجھو کہ علی کیا ہے اس کے بعد سب انہیں کہ علی کیا ہے میں انشاءاللہ پیدا اشکال پہنچوں گا ہماری زندگی ہے ہماری حیات ہے ہماری لئے سب کچھ ہے اس لئے قدید کی دعا میں کہا الحمدلللہ علی جعلنا بالمتحم السکینا بلہ علی 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 علیہ السلام اور جب ہمارے ہاں بس دو چاہتے مختار پھر میراجہ بلایا علی آگئے اور علی آگئے کہیں بغیر بلائے گئے وہے نہیں ہاں کہیں بغیر بلائے نہیں گئے اگر دروازے سے فاطمہ بنتے حسن آتی لوگ کہتے اتفاق سے آ لے نہیں اللہ نے بلائے اور موجزہ دکھا ہے ہی بھی تو ایک موجزہ تھا ہی بھی تو ایک موجزہ تھا نا بھئی کہ دیوان کا دو پکلے ہونا دو جسوں میں تقسیم ہونا تو جو اللہ کے گھر بے گھر بلائے نہ جائے وہ آپ کے گھر کسی آئے جو اللہ کے گھر بے گھر بلائے نہ جائے وہ آپ کے گھر کسی بے گھر بلائے آگا اس لئے حدیث میں حدیث و قرآن ہوتا ہے نا کہ معصوم فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا جو طلب نہیں کرے گا اس کو بھی دے گھنگا اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے دنیا جو طلب نہیں اسے بھی دنیا دی تو طلب کرے گا اسی کو دوں گا ہرے کنے دوں گا ہو سکتا ہے کوئی آدمی رات و رات دنیا میں وہ بہت شہرت پا جائے عزت پا جائے کا دین اسی کو دوں گا اب پیغمبر نے بہت سے حدیثیں جب بیان کی تو اس لئے یا علی کہتا ہے بیان کی یا علی یا علی انتہ منی یا علی ہم کا ایمان یا علی بوزرگا کفرون نفا بھئی علی سے کیوں کہہ رہے ہیں ہم لوگوں سے کہتے ہیں یہ کوئی علی سے کہنے کی بات کی پہنچے فرما رہے ہیں اب یہ سب باتیں کہنے انشاءاللہ اس لئے یہ یا علی بچوں کو ہم سکھاتے ہیں بچوں کو ہم معصوم سے مربوط رہنے کا راستہ بڑھا معصوم سے مربوط ہمیں اتنا بھی سننے نہیں آتا کہ ڈی اف کراکا تو یہ علی کہتے مومن نو تب بھی کہاں سے کہاں پہنچ جائے تو مومن نو کہ بھی یہ علی کے تاثیر میں سمجھتے ہیں علیہ وآلہ بیان اس لئے کہ آج کی رات قیامت کی رات ہے علی ابن عبی طالب یہ اللہ کا مہینہ یہ اللہ کی راتیں اللہ کی اوقات اور اللہ کا دن اور اللہ کا بندہ اس یہ رات ایسی رات تھی کہ اس لئے امام فرماتے ہیں بنا عبداللہ بنا عرفاللہ ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جئے ہمارے ذریعے سے اللہ کی ماری خطر دنیا کو عطا ہوئی یہ وہ رات ہے جس رات میں امام پر یہ عالم تھا کہ رات برا کوئی مسلح تاعت پہ جاتے تھے اللہ اکبر مسلسل اللہ کی عظمت کا اعلان ہر آئے مسلسل اللہ اکبر کی آواز بیٹی سن رہے اللہ ہوتا ہے اس لئے آج جب مولا افطار کرنے کے لئے آئے تو ایک مطلب ہے جیسی سامنے بیٹی نے افطار رکھا جیسی سامنے افطار رکھا دودھ کا پیالہ بھی سامنے تھا نمک بھی سامنے رکھا ہوا تھا علی نے دیکھ کر اپنی بیٹی سے کہا بیٹی کیا تم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ علی نے اللہ کی دو نعمتوں کو ایک ساتھ کبھی استعمال کیا ہو لیکن اس سے یہ معلوم ہو گیا میں کہا بھائی شہزادی میں آتے ہو قربان جو آپ نے یہ تو بتا دیا کیا علی نے کبھی دو نعمتیں ایک ساتھ استعمال نہ کی کہ ایک پتہ بیٹی تھی بیٹی کا دل تھا بیٹی نے یہ چاہا کہ نمک کو کھینچ لکا نہیں دودھ کا پیالہ کھینچ لو نمک سے آپ نے افطار کر لیا کسے معلوم تھا کہ یہ دودھ کا پیالہ کس کے لئے رکھویا جا رہا ہے کسی دوست کے لئے نہیں بلکہ قاتل کے لئے رکھواجئے تھے اللہ اکبر یہ علی دنیا میں رحمان و رحیم کا نمائندہ اس خدا کا نمائندہ جس نے اپنے رحمت کو ہر چیز کے اوپر حالی رکھا ہے اللہ اکبر بھر کبھی آئے پتہ بیٹی پوچھتی ہے کہ بابا جان آج آپ کو یہ اشترات کیوں ہے یہ بیچینی کیوں یہ کیا بات ہے کہ آپ کو میں اتنا بیچین لگے کہ آپ بیٹی آج میں اس خب قدیر کے سامنے جا رہا ہوں اس لئے کہ علی کے لئے کوئی بات جو آج ہو یہ کہہ چکا ہو کہ میں نے تیری عبادت کوئی تیری جہنب کی خوف سے نہیں کی ہے جنت کی لالش میں نہیں کی ہے وہ صرف ہم کو بتانے کہ یہ عظمت پتہ بجار کیا ہے عظمت خالق کیا ہے عظمت نواز کیا ہے عظمت سجدہ کیا اللہ اکبر اور راہ اکبر آپ پہل کر رہے بس دو گوشے اور باددار کہوں گا ایک مطلب میں شہزادی سے ہاتھ جوڑ کرتا ہوں گا کم سے کم آپ نے اپنے باپ کے سامنے دودھ کا پیارہ تو پیش کر دیا تھا کم سے کم نمک سیلی نے اطاق کر لیا تھا لیکن عظمت پربلا کے میدان سے سکینہ ترے خیمہ پر تڑھا پر ہی ہوگی اور عظمت دیکھا ہو رہا کہ باپ کے گلے پر خنجر چل رہا ہے اب آپ کو خطرہ پانی بھی نہیں مل رہا ہے عجب نہیں کہ آواز دی ہوئی ایک مطلبہ نجب پرنو کر کے باپ آیا آپ نے کم سے کم نمک سیلی اپنے دار کر لیا تھا لیکن آج میرا بابا تو تین دن کا بھوکا اس کے حالے سے بردبا ہو رہا ہے بیٹی خلی ہوئی دیکھ رہی بس دو فکرے اور بات تمام کروں گا اس کا عظمت سبحوں کا وقت آیا امام مسجد اللہ پروانہ ہوتے ہیں جیسی مسجد سے ایک مطلبہ مسجد کے لیے چلنا چاہتے ہیں دو چیزیں روکنے والی خاص ملتی ہیں ایک وہ منزل کہ جب امام بار بار زنجیر اگر کھولنا چاہتے ہیں چونکہ ہر قیرہ محسوس جس کو بھی امام کی امامت کا احساس ہوتا ہے بار بار جب زنجیر بند ہوتی ہے امام کھولنا چاہتے ہیں بند ہو جاتی ہے جب اس کے بعد دوسرے منزل وہ ہے کہ جو آپ کی گھر میں پرندے پلے ہوئے تھے ایک مطلبہ آنے کے آبا کا دامن پکڑ لیتے ہیں یہ آلی میں جانے آج کیوں فیضاؤں کی کیفیت عجیب ہے آج آپ گھر سے باہر میں جائیں تو اچھا ہے کبھی زنجیر در روکتی ہے کبھی جانور آگے کہ آپ آگے دامن پکڑ لیتے ہیں بس ازاداروں بس تو فیضر بات تمام کر رہے ہیں انشاءالت کلے پر صاحب مصاب سنیں گے بس آپ بود کریں ایک مرتبہ جب امام نے جانوروں کو دیکھا پھر گھر کے اندر آئے سوتے ہوئے لوگوں کو اٹھایا کلی بیٹے کو اٹھایا کلی بیٹیوں کو اٹھایا اٹھا کے کہا دیکھو یہ بے زمان جانور ہے اس لیے کہ فیخہ کی کتابیں میں جن لوگوں کے رسط ہم پر واجب کیا گیا ہے باہر بیٹے کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ رسط ان جانوروں کے بھی واجب ہے جن کو آپ نے گھر کے اندر پال لیا ہے ایک مطلب تمام وسیعت کرتے ہیں ایک مطلب ہی فضرہ کہتے ہیں دیکھو اگر تم میرے بات ان کو صحیح طریقے سے دانا اور پانی دے سکنا تب تو ان پرندوں کو رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا اس سے کہ یہ ہمارے پلوں میں پرندیں میں کہوں گا یا لی آزاد آپ کو پرندوں گئی تنا خیال تھا کربلا کے میدان میں جو سکینہ کو تماشے لگا رہے تھے آپ کے بچوں کو بھوکا آپ کیا سا رکھا ارے کوئی اس بات کوئی آزاد لانے والا نہ تھا یہ وہ سالی کا کھرانہ ہے موسیقی